اللہ پرماتا ہے سورہ کعب آیات نمبر سدرہ میں کہ جس کو میں ہدایت دوں وہی ہدایت یابتا ہے ادھر شاڑ بات کی لیکن آگے پرمارے کہ جس کو میں گمراہ تیرا دے جس کو میں گمراہ کروں تو آگے یہ نہیں پرمارے کہ وہ گمراہ ہی رہے گا پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں بول رہا ہے کہ جس کو میں گمراہ کروں ولی مرشد نہیں پاہو گا پورا بتا رہے ہیں پھر وہ ولی مجھے کی کیا ضرورت ہے مددکار کی کیا ضرورت ہے پھر پہلے پرمارے کہ جس کو میں ہدایت دوں وہی ہدایت یابتا ہے جس کو میں گمراہ دے رہا دوں گمراہ رہے گا شاڑ بات کرتا ہے اگر یہاں وہ تقصیل دے رہے روح جس کو میں گمراہ کروں تو ان کی لئے آپ ولی مرشد نہیں پائیں پائیں پڑے آپ لوڈ ایسے ہے کاری صاحب حابی اللہ نے اس آیات میں صرف مرشد کا لپس استعمال نہیں کیا کیونکہ مرشد کا لپس جو صرف ہے عربی میں اس کا کیا مطبع ہے مددگار رہ دکانے والا کیا سمجھانے والا یا اچھا مشورہ کیونکہ مرشد نکلا ہے مرشد نکلا ہے اسے کہ وہ آپ کو مشورہ دے گائیڈ کریں اس کا یہ مطبع ہے اگر اللہ صرف مرشد کا لپس استعمال کرتا تو پھر تو ہم کی ہر کسی کو مجھسم سمجھ سکتے وستاز کو بھی ماں باپ کو بھی کس کو جو آپ کو کوئی علم سکھائے سبق پڑھائے وہ بھی بولے گئے یہ بھی میرا مرشد ہے کیونکہ اس نے مجھے اچھا راستہ دکھا ہے لیکن اللہ نے صرف مرشد کا لپس استعمال نہیں کیا مرشد سے اس نے پہلے ولی کا لپس استعمال کیا ایسا ہے کہ نہیں ولیہ ولیہ مرشدہ ولی کا مطلب کیا ہے اللہ کا دوست کیا ہے اللہ کا دوست اس کے یہ مطلب ہے کہ جس کو اللہ گمراہ ٹیراتے ہیں کیا کریں پھر اس کے لئے گمراہ کرنا چاہیں تو پھر اس کے لئے آپ خدا کا ولی مددگار نہیں پاؤ گے اس کا یہ مطلب ہے اللہ نے بلکل واضح فرمائے آپ لوگ دیکھ لیں یا تو قرآن سے یہ ولی کا نام نکالے مرشد کا نام نکالے تو ہم بولتے کہ ٹھیک ہے ولی کا نام نکالے تو صرف چھوڑ دے کیا چھوڑ دے مرشد چھوڑ دے تو پھر ہم بولے کہ ٹھیک ہے مرشد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے جو مجھے اور آپ کو اچھا مشورہ دے کیا نام استعمال کی ہے ولی ولی ملتب اللہ کا دوست اللہ کا دوست مثلا اس کا یہ ملتب ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کا دوست آپ کو پھر نہ مشوری کیلئے پاؤ گے نہ راہ دکانے والے کیلئے پاؤ گے اس کا یہ ملتب ہے اور جس کو پھر اللہ ہدایت دینا چاہے گمرہی سے لکاننا چاہے وہی لوگ نیک لوگوں کو پا لیں گے جب پا لیں گے تو خدا اس کو ہجائن دے دیتا ہے گمرہی سے نکال لیتا ہے اس کا یہ ملتب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبیق دے سمجھنے کی اور پکر کی